کہتا ہوں جو جو آدمی ایسا ہارڈ کام کرتا ہے پہلے آپ نے جانا کا خیال رکھیں میں نے مجھے معلوم بھی نہیں تھا یہ سیڈی ٹوٹے گی میں نے تو اتنی مضبوط باندھی تھی اور جہاں سے باندھی تھی وہاں سے بلکل اسلام علیکم ویری گوڈ مارنگ ویلکم بیک ٹو نیو فریش پینٹر ویلوگ چینل پہ نہیں ہو تو پلیز لائک کومنٹ شیئر اور ساتھ میں سبسکرائب کر دینا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پچھلے تین چار دن سے ہم نے سیڈی کا کام بند کر دیا تھا میں اکیلا تھا یہاں پہ آگم دین بینے آئے تھا اور آج وہ بھی آگے آج پھر سے ہم نے سیڈی کا کام سٹارٹ کر لیا وہاں سے اوپر اوپر سے ہم نے وال پٹن شروع کر لی اور اس والی سائیڈ کو دیکھتے ہیں شام تک کام پہنچے گا تارگٹ تو اپنا ایک ہی جگہ پہ سیٹ کیا تو فیلال وہ بھی سیڈی پہ کام کر رہے ہیں اور میں دیکھتا ہوں نیچے نیچے سے ڈبل کوٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور ساتھ ساتھ میں آج کا ولاغ میں گیرہ ہوں جسٹارٹ کر رہا ہوں صبح سے مجھے بلکل بھی ولاغ کا ٹائم نہیں ملا صبح سے میں بہت بیزی تھا اور آکم دین بھائی بھی وال پٹن بنا رہے ہیں جیسے وال پٹن ادھر آئے گی ویسے میں سیڈی پہ چڑھ جاؤں گا اوپر اور آپ دیکھتے چلو ہائیٹا سیڈی کی اچھے خاصی لگوائی ہے جو پیس پچیس فٹ کی ہائیٹا بیلڈن کی تو سیڈی پہ کام کرنا بڑی مشکل بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ میں تھوڑا دار بھی رہتا ہے کیونکہ سیڈی ہلتی ہے ادھر ادھر جولہ کھاتی ہے سیڈی وال پٹن ہمارے ریڈی ہے اب میں اس والی وال پٹن میں وال پٹن ڈالتے ہیں سیڈی پہ اکیلا چڑھ جاؤں گا ابھی اس کو وال پٹن نہیں کریں ابھی اس کو صرف توڑ رہے ہیں کیونکہ سیڈی والوں نے یہ زیادہ باہر رکھا ہے دیوار سے تو اس لیے اس کو توڑنا پڑنا ہے پورا مطلب کے نکالنا پڑ رہا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے پی او پی بھر دیں گے ہمیں پی او پی یہی نہیں کہ یہاں پی بھر رہی ہے ہمیں تو چاروں سائٹ سے پی او پی بھر نہیں ہے ہر سائٹ سے اس کی حالت انہوں نے بنا گے رکھی ہے برحال کوئی مسئلہ نہیں جو چل رہا ہے صحیح چل رہا ہے تو اب ہم ہم ایک کام کریں گے اس کو توڑیں گے اور میں ساتھ ساتھ میں پی او پی کا اور وال پٹن کا کام بھی کرتا رہوں گا حال کے بتاؤں بھائی صاحب آج حالت بھی اچھی خاصی خراب ہوگی اور موسم بھی بہت بیارا سا ہے تھنڈا موسم ہے اور بادل چھائیں اسمان پر بارش کے نا ہنڈرٹ پرسنٹ چانسز ہیں اور چھوٹی چھوٹی بارش سٹارٹ بھی ہوگی ہم نے سیڈی کا کام روک دیا تھا اور اب سے پھر بارش رکی ہے دھڑ توڑی اور میں چڑھتا سیڈی پ میں نے ٹرائے دی تھی پر ٹین سے پانی نیچے آرہا تھا اور پھر میں نے کام روک دیا اس کے بعد اب پھر سے بارش رکی اور اچھا کام چل رہے کام بتاتا ہوں کام یہاں تک پہنچ گیا یہ تھوڑا سا رہا ہے اس کے بعد ہم نے اس سائیڈ پر سیڈی لگانے دیا اور یہ کام کر کے نا بتا ہوں مگر پلستر والی نے بلکل کام اچھا نہیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جان جان پر آپ کو اوپر یہ تھوڑ تھوڑی اینٹیں نظر آ رہی ہیں یہ والا پورا پی او پی سے کرنا پ� ایٹھا ہے بہت ٹائم لگا رہا ہے اس کو بہت محنت لگ رہی ہے حکم دین بھائی پی او پی بنا رہے ہیں بس وہ آئیں گے پھر واپسی پر چڑھ جائیں گے اس والی سیڈی پر وہ تھوڑے تھوڑے جو گیپ رہ گئے ہیں اب پی او پی میں کر رہے ہیں وہ کر کے اس کے بعد ہم سی پھر سے وال پٹن سٹارٹ کریں اس لیے تو ہمیں اتنا زیادہ ٹائم لگ رہا ہے ورنہ میں تو کہتا ہوں آپ سے ہم نے وہاں سے لے کے یہ سائیڈ والی پورا سیڈی کا کام ہم نے خ فون نکالنے کا ٹائم آیا تو کچھ ڈار جیسا لگ گیا میں نے پھر فون بان کر لیا اور دیکھ لو آگم دین بھائی کیسے پریکٹس کے ساتھ اوپر اوپر جا رہے ہیں حال آپ دیکھ لو وہاں سے میں نے اپنا پی او پی کا کام ختم کر لیا میں نے سوچا تھا کہ میں کیمرہ ساتھ میں لوں گا اور وہاں سے آپ کو نیچی تک بتا دوں اور میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگ اس پینڈ والے کام کو نارمل سمجھتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی کہ نارمل کوئی بھی کام نہیں ہے ہر کام کے لیے پاس جگر چاہیے اور ہاتھ میں ٹائلنٹ چاہیے ٹائلنٹ کے میرے کچھ میں نہیں ہوتا دیکھو اگر ٹائلنٹ نہیں ہوتا نا ہم وہاں تک ایسا کام نہیں کر سکتے دیکھ لو یہ کتنی ہائٹ پہ ہے اور کتنا رسکی کام ہے ٹھیک ہے اس لئے ہر کام کو سیریس لی لو کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا کیا ہی بتاؤں یار دو بجے کے بعد گستین کچھ ایسا ہو رہا ہے بڑی حالات میری خراب ہوئی ہیں اور میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اس ٹائم پھر بھی نا شکری اللہ کا آج جان بچ گی ہوتی خطرناک حادثہ ہوا کیا ہی بتاؤں یار آپ دیکھو گئے نا تو کام پھو گئی خیلالی گائز خیلالی یہ رہ گا اس ٹائم کا کچھ اس طرح کا سین حالت بڑی خراب ہوگی یار کیا ہی بتاؤں چلو اللہ کا شکر جان بچ گئی میں نے اس کے بعد لگ بگ ایک گھنٹہ ہی رسکی کیونکہ مجھے ٹانگ میں کافی زیادہ پین ہوا رہا تھا تو اس ٹائم اللہ کا شکر مجھے تھوڑا آرام ہوا اور اس ٹائم بھی ساڑھے پانچ پونے چھے کے قریب ہونے لگے تو سیڑھی ایسی چھوڑ دی ہم نے سیدھا آیا نیچے سیدھی ڈریکشن میں پھر بھی اللہ کا شکر جہاں پر بالدین ہے نا یہاں سے تھوڑا نیچے اس سطح میں تو پھر بھی اللہ کا شکر چلو جان بچ گئی بھی کہتا ہوں جو جو آدمی ایسا ہرڈ کام کرتے ہیں پریز دیکھ کے پہلے اپنی جان کا خیال رکھیں میں مجھے معلوم بھی نہیں تھا یہ سیڑھی ٹوٹے گی میں نے تو اتنی مضبوط باندھی تھی اور جہاں سے باندھی تھی نا وہاں سے بلکل بھی یہ کریک نہیں ہے جس جگہ سے کریک بھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا یہاں سے سیڑھی ٹوٹ جائے گی پھر بھی چلو اللہ کا شکر جان بچ گیا کوئی بات نہیں اب چلتے ہیں روم پہ اور ریسٹ نکال دیں کیونکہ مجھے ابھی ٹانگ میں تھوڑا اچھا خاصا پین ہو رہا ہے اور باقی پھر بھی تو نہیں لگی صرف ٹانگ میں تھوڑی کمر میں پین ہو رہا ہے تو بس چلتے ہیں پھر دس پندرہ منٹ ریسٹ نکالتے ہیں اور اس کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس بھی گئی تھا میں نے کچھ دوائی وغیرہ بھی لائی تو یار ولوگ کا اتنا خیال ہی نہیں تھا کہ ہم نے اس کے بعد گھنٹی نیو بلوگ کروں کیونکہ ڈاڑ گھنٹے کی ریسٹ کی پوری ہے ہاکم دین فرسے وال پٹین دوبارہ بنا رہے ہیں تو یار اتنا زیادہ ڈر کے تھے آپ ڈر کے تھے جب میں گرا سیڈی سے کتنے ڈرے ہیں آپ کو مجھے لگتے ہیں میں لگی کچھ بس شکر اللہ کا یار جان بچی ہائن تک کے لیے ایسا رسک والا کام ایسی خطرناک چیز پر نہیں کریں گے کیونکہ جب سے اچھی طرح آپ کے پاس مٹیریل ہو